دوستو کل سے ایک نیو سیلری ہے کہ اسلامی یونیورسٹری بہاول پور کے اندر ایک جو چیف آرگنائزر سیکیورٹی ہے جو کہ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں میجر ہیں اس کی گاڑی سے سیکس کے نشاور عجیات انجیکشنز اور اس کے موبائل سے تقریباً چھ ہزار ویڈیوز اور پکچرز نیوڈ پکچرز جو کہ اسلامی یونیورسٹری میں بہت ساری سٹوڈنٹ پڑھتی ہیں ان کی ملی ہیں اور یہ بہت زیادہ شاکنگ نیوز ہے میرے لیے آپ سب کے لیے اور ان پیرنٹس کے لیے جو اپنی بچیوں کو اسلامی یونیورسٹری میں پڑھا رہے ہیں لیکن وہ ٹیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے یا بچیوں کی گرومنگ نہیں کی جاتی بچیوں کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے نہیں جاتا تو ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور مجھے بہت زیادہ شاکنگ یہ نیوز سن کے لگا اور میں اس ٹ جب ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے ناسور پائے جاتے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو عوام کے سامنے لائے اور ان جیسے لوگوں کو سولی پر لٹکایا جائے تو دوستو جیسے کہ ویڈیو آپ کے سامنے کل سے وائرل ہو چکی ہے اور پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو چیف آرگنائزر تھا اور اس کا نام بھی جو تھا یہ شاہ فیملی سے تعلق رکھتا ہے نام کتنا سوبر ہے لیکن اس کے قطوع دیکھ لیں اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ اپنے موبائل کے اندر یہ آٹھ چھ ہزار ویڈیوز اور پکچر رکھتا ہے اس کے اپنے بچے ہیں یہ گھر میں جاتا ہوگا موبائل رکھتا ہوگا اس کے بچے بچیاں دیکھتی ہوگی تو اس کو نہ اپنے بچوں کا ڈر ہے نہ اپنی بیوی کا ڈر ہے اور کسی کا خوف نہیں ہے اور یہ پورا ایک گینک تھا کیونکہ اکیلہ بندہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اب یہ بیسیکلی کرتا کیا تھا یہ جو اسلامی انیورسٹی کے اندر بچیاں پڑھیں کے لیے آتی ہیں تو ان کو ورگلاتا تھا ان کو یہ کہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو پاس کروا دوں گا میں آپ لوگوں کو اچھا نمبر دلوا دوں گا میں آپ لوگوں کو دگری دلوا دوں گا آپ میرے ساتھ دوستی کریں آپ میرے ساتھ نائٹ سپینڈ کریں اور جب ان کے ساتھ نائٹ سپینڈ کرتا تھا بچیاں تھی ینگ ایج کے اندر ہوتی ہیں باتوں میں آ جاتی ہیں یا ان کو ڈرائے جاتا ہے تب ہی در کے باتوں میں آ جاتی ہیں تو ان کو جب نائٹ سپینڈ کرتا تھا تو روم کے اندر فسیہ کیمرے لگائے ہوئے تھے ان سے ان کی ویڈیو اور پیچرز بناتا تھا اس کے بعد پھر ان کو بلیک میل کرتا تھا اب جب بلیک میل کرتا تھا تو بلیک میل کیسے کرتا تھا جی اب مجھے فلان پارٹی میں ملو فلان جگہ آجاؤ اور میرے فلان دوست کی پارٹی میں چلے جائیں ادروائز یہ آپ کی پیچرز اور ویڈیوز ہم لیک کر دیں گے تو یہ ایک پورا گروپ تھا اور جو جو بھی اس میں شامل ہے ہم شباہ شریف صاحب سے اور بہاول پور کے جو ایڈیشنل کمیشنر ہیں اور جو ایس بی صاحب ہیں جو بھی ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے پنجاب کی ہائر اتھارٹیز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے ناصور کو فوراں ان کا فیصلہ کیا جائے اور ان کو سولی پہ لٹکایا جائے ان کو فاسی دی جائے تاکہ ہماری جو بچیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنے نہ کرنا پڑے کیونکہ جب وہ اس طرح کے لوگوں کے چنگل میں فس جاتی ہیں ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں تو ایڈ تا اینڈ وہ کیا کرتے ہیں اپنی عزت تو وہ بچانی پاتی تو وہ خودکشی کر لیتی ہیں سوسائیڈ کر لیتی ہیں اور اپنی پوری فیملی کو سارے زندگی کا دکھ دے جاتی ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ لمحے فطریہ ہے اور میں ایسے پیرنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی بچین کے اوپر نظر رکھ بچان ہیں تو ان کا ان کا حال پوچھیں ان سے ایسے فرنڈلی مال بنائے تاکہ وہ اپنا آپ سے پرابلم شیئر کر سکیں کیونکہ پرابلم شیئر کرنے سے پرابلم سالو ہوتے ہیں تو میری بھی سسٹرز پڑھتی ہیں آپ کی بھی سسٹرز پڑھتی ہوں گی جو مجھے دیکھنے والے بہن بائیں بہنیں ہیں تو اپنی جو بچیوں کا خیار رکھیں ان کے اوپر نظر رکھیں اور ایسے ناصوروں سے بچائیں انیورسٹیز میں بقتن جایا کریں اپنی بچیوں کا پتہ کیا کریں اور میں اسلامی انیورسٹیز کی ہائر اتھارٹیز سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ خدارہ اپنی انیورسٹیز کا امیج خراب مت کریں میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں سارے لوگ انوال ہوں گے لیکن جو بھی انوال تھے ان کو پشت پنہائی ضرور ہوگی جو گینگ ہوگا اب پکڑا کیوں نہیں گیا اور اب اگر کسی کی طرف پکڑا گیا ہے اور جس نے بھی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق دے اس طرح کی اچھے کام کرنے کی میں اس کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس نے کسی کا کسی سے ڈرتے ہوئے نہ ڈرتے ہوئے یہ ویڈیو بنایا اور ان کو عوام کے سامنے لے کر آئے اب میں اب یہ پنجاب پولیس کا گام ہے کہ اس پورے گروپ کو پکڑا جائے اور اس پورے گروپ کو فوری سزا دی جائے تاکہ عبرت کا نشانہ بنایا جائے تاکہ دوسرے لوگ کبھی یہ سوچے بھی نہ جتنے بھی پاکستان کے اندر یورسٹیز ہیں سب کو یہ سبق ملے عبرت ملے جو لوگ بچیوں کو مجبور کرتے ہیں اور میرا ایک جو سپیشل میسج ہماری بچیوں کے لیے ماؤں بہنوں کے لیے سوڈنٹس کے لیے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ پڑی لکھی ہیں آپ سمجھدار ہوتی ہیں آپ ان لوگوں کی باتوں میں کیسے آ جاتی ہیں اللہ تعالی نے آپ کو عقل دیا آپ کو شعور دیا ہے اس طرح کے جو بھی لوگ آپ کو اگتنگ کرتے ہیں تو ان فوراً یورسٹیز کے جو آثورٹیز ہیں ہائر آثورٹیز ہیں جو منیجمنٹ ہیں فوراً ان کو بتایا جائیں اور فوراً اپنے پیرنٹس کو بتائیں تاکہ بات شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو ختم کیا جا سکے اس طرح کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے تو دوستو آپ بھی اپنی ادھر ادھر جو آپ کے ریلیٹریز قزن مائے بہنیں پڑھتی ہیں انیورسٹیز میں ان کا خیار رکھیں اور بچیوں کو سپیشلی سوچنا چاہیے کہ ان طرح کے لوگوں سے دور رہیں اگر کوئی تنگ کرتے تو فوراً اس کی کمپلین کریں آپ تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی بھی تھوڑا سا ضرم کرتا ہے مسئلہ کرتا ہے تو فوراً لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو سزا ہو جاتی ہے اب عوام میں شور آ چکا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری بچوں کو بچائے اور انیورسٹریز کے جو منیجمنٹ ہے اس کو بھی میرا میسیج ہے میری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے میٹرز کو فوراً سال کریں اور اس طرح کے لوگوں کو نکالیں انیورسٹریز سے اور انیورسٹریز کا محول ہی کریں تو دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سیریس لینا ہے اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں تاکہ جن بچے کو نہیں پتا ان کو پتا لگے اور اس طرح کے لوگوں سے وہ دور ہو سکے کیونکہ اگر اس طرح کے لوگوں سے وہ نہیں دور ہوگی اور وہ لوگ ان کو خساتے رہیں گے تو ہماری ماں بہنیں محفوظ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری جو یہ جو ایک مہیم ہے کہ اس طرح لوگوں کے خلاف ان کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اللہ تعالی ان کو نسٹو نابوت کرے اللہ تعالی ان کو عبرت کا نشان بنائے تو اس طرح کی ویڈیو اگر جب بھی اس طرح کا ایشو ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو اگر آپ کے لئے لیوز ہوئی ہے تو اس کو شیئر کریں چینل پر نیویٹر چینل کو سبسکرائب کریں گنٹی کو پٹنٹ ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسے کے ساتھ دبائی شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیا رکھیں ایک سوڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان